السلام علیکم ناظرین جیزا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عثمان بے کے پاس جتنا بھی خزانہ تھا وہ چوری ہو چکا ہے اب عثمان پر خزانہ کیسے واپس حاصل کریں گے اس پر آج ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ بہندر بے کے بارے میں بات کریں گے کہ بہندر بے کی گناہی کیسے ثابت ہوگی اس کے بارے میں بھی کافی لوگ جانا چاہتے ہیں پھر بھی بات کریں گے لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو ناظرین خزانہ جس کو عرحان نے حاصل کیا اور یعنی شہر لے کر آیا اس کے علاوہ بھی عثمان بے کے پاس سونا تھا وہ بھی چوری ہو گیا اور جو عرحان خزانہ لے کر آیا تھا وہ بھی چوری ہو چکا ہے بہندر بے کا یہ کہنا تھا کہ جتنا بھی ہمارے پاس خزانہ تھا وہ سب چوری ہو چکا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ خزانہ کیسے واپس حاصل کیا جائے گا ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خزانہ میں سیلیوز اور سنجک سیزر کے پاس ہے یہی سونا لے کر گیا تھا جب تک یہ پکڑا نہیں جاتا تب تک میرے خیال میں خزانہ نہیں حاصل کیا جا سکتا عثمان بے کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ ہمارے محل میں غردار ہیں عثمان بے نے عرحان بے کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اس کو ڈھوڑو اور میرے سامنے پیش کرو لیکن عرحان تو خود زکمی ہو چکا ہے لیکن عرحان کے علاوہ بھی عثمان بے نے کسی کی ذمہ داری لگائی ہوگی یعنی کہ اپنے جسوس کی ذمہ داری لگائی ہوگی آپ لوگ کو یہی تو پتہ ہے کہ عثمان بے کے بہت سارے جسوس ہیں جو کس عثمان بے کے لئے کام کرتے ہیں جب عثمان بے کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ویسیلیوز ہی اس کے پیچھے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد سونا بھی حاصل کیار لیے جائے گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جسوس ویسیلیوز کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی سب کو پتہ چل جائے گا یہی اوگردار تھا دب اس کا پتہ چلے گا سب ہی معاملات حل ہو جائیں گے اگر بات کرے بہندر بے کے بارے میں تو بہندر بے کے اوپر الزام لگا دیا گیا ہے کہ بہندر بے نے خزانہ چوری کیا ہے لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے یہ سب عرحان کی وجہ سے ہو رہا ہے عرحان کو بہندر بے کے اوپر شک ہوگا اور اس وجہ سے عرحان نے ایسا قدم اٹھایا لیکن عثمان بے سمجھدار ہیں یہاں پر جب عثمان بے قدم اتھانے والے ہوں گے اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو روک لیں گے عثمان بے کو تو پہلے سے شک ہے کہ ہمارے بیچ میں کوئی گردار موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عثمان بے کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے یعنی کہ بہندر بے کو مارنے کی کوشش نہیں کریں گے ایسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں پہ کسی کی انٹری ہو سکتی ہے عرحان کی بھی انٹری ہو سکتی ہے یا پھر عرحان خبر بیچ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بہندر کا ہاتھ نہیں ہے یا پھر کوئی اور شخص آ سکتا ہے جو کہ بہندر کو وقتی طور پر بچا لے تو ان سب کے بارے میں آپ لوگ کی کیا رائے ہے آپ لوگ کی جو بھی رائے ہو آپ لوگ اپنے رائے لازمی دیجئے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ